دنیا میں اگر ہم کوئی بھی چیز لینے جائیں مارکٹ سے یا کہیں سے بھی کچھ لینے جائیں ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے کوئی بھی چیز آپ کو مفت میں نہیں ملتی فرقیمپل یہ گلاس ہے آپ یہ گلاس لینے جائیں گے مارکٹ میں تو اس کا نورمالی آپ کو سکس کا پیک ملے گا لیکن آپ اگر اس کو کہیں گے کہ بھی ہمیں ایک گلاس چاہیے تو وہ ایک گلاس بھی آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ پانچ درم دے دیں آپ ایک گلاس لے دیں اس کی قیمت ہے یہ تو گلاس ہے آپ اگر کم سے کم چیز سستی سے سستی چیز یہ کیا ہے نیڈل رائٹ سوئی آپ اگر یہ سوئی بھی لینے جائیں گے مارکٹ میں تو اس کا ایک پیک ہوگا وہ آپ کو کہیں گے جی پانچ درم کا پیک ہے لیکن اگر آپ کے مجھے ایک سوئی چاہیے مجھے پورا پیک نہیں چاہیے تو ایک سوئی بھی آپ کو کہیں گے اچھا ایک سوئی بھی ایسے تو سیلن سیل نہیں کرتے لیکن آپ اگر مانگ رہے ہیں تو ہم آپ کو دے دیں گے کہ آپ اس کے بھی ہمیں آدھا درم دے دیں یا ایک درم دے دیں تو یہ جو سوئی جو سب سے حکیر چیز ہے جو سب سے معمولی چیز ہے اس کی بھی قیمت ہے ایک چیز ہے جو اللہ نے بنائی جس کا نام ہے چنت چنت جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ارض وحس سماوات والارض اس کی وسط کتنی ہے زمین اور آسمان کے برابر اس کی چوڑائی ہے عدت للمتقین جو متقین کے لئے تیار کی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اس جنت کے بارے میں کہ وہ جنت ہے کیسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا لَعَيْنُنْ رَات کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ہے وَلَا أَذُنُنْ سَامِعَت کسی کان نے اس کے بارے میں سنا بھی نہیں ہے وَلَا عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ خَطَرٍ اور کسی انسان کے وہم و گمان میں کسی انسان کے تصور میں بھی نہیں آسکتا کہ وہ کتنی خوبصورت چیز ہے کتنی عالی شان چیز ہے تو جو چیز جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بنایا اور وہ خود بنانے کے بعد کہہ رہے کہ وہ سب سے عالی شان چیز ہے اس کی کیا کوئی قیمت نہیں ہوگی دنیا میں اگر آپ خوبصورت ترین جگہوں کا انالیسز کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے موقع دیا مختلف کنٹریز میں جانے کا تو جب میں کینیڈا میں گیا تھا تو وہاں پر بہت خوبصورت جگہیں تھی بہت خوبصورت جگہیں تھی میں دیکھیں اسی طریقے سے کالیفورنیا جب میں گیا وہاں پر بھی ہم ایک جگہ سے جب دوسری جگہ جا رہے تھے بائی روڈ تو راستے میں اتنی خوبصورت جگہیں تھی کہ انسان دیکھ کے کہتا ہے کہ سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کیا خوبصورت تخلیق ہے اسی طرح دنیا میں آپ گھومیں کہیں پہ بھی جائیں آپ کو بہت ساری خوبصورت جگہیں نظر آئیں گی جن کو دیکھ کہ ہمارا دل بہت خوش ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ کیا زبردست جگہ ہے آپ سویٹر لینڈ کی ایزمپل لے لیں ایون ہمارے پاکستان میں بھی کچھ ایسے ایریاز ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ کیا خوبصورت تخلیق ہے اللہ کی لیکن ان سب جگہوں کو سب خوبصورت جگہوں کو آپ ایک جگہ کریں اور بنایا کس نے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان تمام خوبصورت جگہوں کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں اس دنیا اور اس دنیا کی زدگی کو کیا کہتا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا مَتَعْ کہ یہ ساری کے ساری چیزیں دنیا کی زندگی ہے آخرت کے مقاولے میں صرف ایک مطار ہے مطار کا مطلب کیا ہے بہت ہی حقیر چیز ہے بہت ہی کم قیمت والی چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اتنی ساری خوبصورت جگہیں بنانے والی ذات اللہ کی اور اللہ بنانے کے بعد کہہ رہے جن کو تم خوبصورت سمجھ رہے ہو ان کی حیثیت ان کی وقت ان کی قیمت اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو میں بتا رہا ہوں کہ جنت ہے آلی شان چیز جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ ایک آلی شان چیز ہے جو ہے جنت اب دنیا میں اگر ہم ان جگہوں میں سے کہیں پہ گھر بنانا چاہیں آپ سوچلینڈ میں گھر بنانا چاہیں تو آپ کو کیا گھر بنانے کے لئے پیسے دینے پڑیں گے افکورس دینے پڑیں گے آپ کینیڈا میں گھر بنانا چاہیں آپ پاکستان میں گھر بنانا چاہیں آپ میڈلیس میں گھر بنانا چاہیں دنیا میں کسی بھی جگہ پہ آپ گھر بنانا چاہیں گے اس کی قیمت ہوگی اچھی جگہ تو چھوڑ دے اگر گندی سے گندی جگہ پہ بھی گھر بنانا چاہیں گے اس کی بھی قیمت ہوگی کوئی بھی چیز آپ کو بغیر قیمت کے نہیں ملے گی سو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو جنت جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سب سے عالی شان چیز ہے اس کی اللہ نے کوئی قیمت نہیں رکھی ہوگی کیا اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں اس کی قیمت بتائی ہے اللہ نے بتائی ہے کہ اس کی قیمت ہے اللہ تعالی نے ایمان والوں کے جان اور ان کا مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے اللہ تعالی نے جو جنت کی قیمت بتائی ہے اگر تمہیں جنت چاہیے ہے اس کی قیمت کیا ہے کہ اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے دین کے لئے لگا دو یہ ہے جنت کی قیمت اب ہم اتنے سکون سے رہتے ہیں کہ دنیا کے ایک چھوٹے سے گھر کے لیے ہم ساری زندگی محنت کریں اور جو اللہ تعالی جنت بنائیے کہ اللہ تعالی ہرے کو ایسی دے دے گا ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے تو بس سارے کے سارے ہم خود ہی جنت میں چلے جائیں گے اللہ تعالی نے جنت کی قیمت رکھی ہے اگر ہمیں جنت چاہیے تو ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی وہ قیمت کیا ہے اللہ کے دین کے خاطر اپنی انرجس کو لگائیں اللہ کے دین کے خاطر اپنے ریسورسس کو لگائیں اللہ کے دین کی خاطر اپنے جان کو لگائیں اللہ کے دین کی خاطر اپنے مال کو لگائیں یہ ہے جنت کی قیمت سارا دن ساری رات اگر ہم اللہ کی فرما برداری بھی نہ کریں نہ فرمانی بھی کرتے رہیں اور دوسری طرف ایک شخص ہے جس نے ساری زندگی اللہ کے دین کے لئے محنت کی کہ وہ اپنا جان مال وقت ریسورسز انرڈجیز انٹلیکچول لیول ہر چیز اللہ کے دین کے لئے لگا رہا ہے صبح اور رات اور دن ہر وقت وہی محنت کر رہا ہے یہ کوشش کر رہا ہے یہ جدوجہت کر رہا ہے وہ اپنی خواہشات کو بھی دبا رہا ہے وہ اپنی پرسنل پریفرنسز کو بھی دبا رہا ہے وہ اپنے دنیا کے لطف اور مزے کو بھی چھوڑ رہا ہے اور دوسری طرف ایک شخص ہے جس کی کوئی پروانی کہ اللہ کے دین پر کیا ہو رہی ہے اللہ کے دین کے مطالبے کے لئے میں سے کیا محنت کر رہی ہے وہ صرف اپنی ذاتی زندگی میں بصروف ہے اپنے حلے گلے میں لگاوا ہے وہ اپنے ناچ گانے میں لگاوا ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اللہ کے دین کے لئے کیا ہو رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر کر دے گا کہ اللہ اس کو بھی ایسی جنت میں بھیج دے گا جس نے ساری زندگی اللہ کے لئے قربانیاں دی اور جس نے کوئی قربانی دی اللہ کے دین کے خاطر اس کو دونوں کو ایسی بھیج دے گا اللہ کے ناموں میں سے اسلام کہتے ہیں کہ اللہ غفور و رحیم ہے سب کو بھیج دے گا اس میں کوئی شک نہیں اللہ غفور و رحیم ہے لیکن اسی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المقصد المقصد کا مطلب ہے انصاف کرنے والا تو اللہ انصاف بھی کرے گا جس نے اپنی زندگی اللہ کے دین کے لئے لگائی اور جس نے اپنی زندگی میں اللہ کے دین کے لئے کچھ بھی نہیں کیا اللہ دونوں کو برابر نہیں کر سکتا اگر یہ ہوتا تو اللہ جنت کی قیمت کبھی بھی یہ نہ لگاتا کہ میں نے ایمان والوں کے جان اور ایمان والوں کا مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے اللہ نے یہ سودا تیہ کر دیا ہے صرف اس کی ٹرانزیکشن ہونی ہے اس کی ادائیگی کرنی ہے اگر جنت چاہیے تو اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لئے خفا دو تاکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرم